اللہ ہم اللہ ہم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بائی نے عشاء اور فجر کی نمادیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نمادیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقوں پہ بہت باری ہیں ویسے تو منافق کے لیے ہر نماز باری ہے کوئی بھی نماز ہو منافق کے لیے وہ نماز ادا کرنا نہیت مشکل ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ لیکن فجر اور عشاء کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ان کے لیے نہیت مشکل ہے امام بخاری رویت کرتے ہیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نماز منافقوں پہ اتنی باری نہیں ہے جتنی نمازیں فجر اور عشاء کی ان پہ باری ہیں اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں کو ادا کرنے سے کیا کچھ ملے گا یعنی کہ کیا عجر و ثواب ملے گا تو وہ یہ دو نمازیں ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں اگرچہ انہیں گسڑ کر آنا پڑے گھٹنوں کے بل گسڑ کر آنا پڑے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر اور عشاء کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اب ان دو نمازوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی وضاعت کرتے ہوئے حافظ ابن حضر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا جو ٹیم ہے یہ آرام کا ٹیم ہے اور ایسے ہی صبح کی نماز کے ٹیم لوگ نین کے مزے لے رہے ہوتے ہیں ان اوقات میں جو نماز کے لیے آئے گا یہ وہی ہوگا جس کا ایمان نہیت مضبوط ہوگا یہ دو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اہمیت ایک اور حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے وہ ایسے ہے کہ گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا ہے یعنی آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہے رات کا آدھا حصہ وہ اللہ کی عبادت میں نوافل میں مصروف و مشغور رہا ہے اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ساری رات نوافل ادا کیے ہیں یعنی کہ جو آدمی عشاء اور صبح دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کے لئے عدر و سواب ایسے ہے گویا کہ پوری رات وہ نفل ادا کرتا رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب ہی نمازیں اور خصوصاً یہ دو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نیت فرمائے